سادیہ کی گود میں آ چکے حلیمہ سادیہ انہیں لے کر اپنے گاؤں پہنچی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ سادیہ نے جو خیرات و برکات دیکھی آئیے میں ان چیزوں کو خود انہی کی زبان میں آپ کو سناتا ہوں ابن اسحاق نے لکھا ہے حلیمہ سادیہ کہتی ہیں یہ ایک زمانے سے قہد سالی تھی نہ کہیں پر چراغاہ میں گھاس تھی نہ دانا اگرہا تھا نہ بارش ہو رہی تھی ہم کافی پریشان تھے قبل بن اسحاق کی عورتوں نے سوچا کہ چلو معاش کے لیے ہم مکہ چلتے ہیں اور وہاں چل کر کسی کا دودھ پیتا بچہ حملے کر کے آئیں گے اسے اپنی گود میں رکھ کر کے پالیں گے پوسیں گے اور مزدوری حاصل کریں گے ذریعہ معاش کا انتظام ہو جائے گا حلیمہ سادیہ بھی اتفاق سے بن اسحاق ہی خاندان کی تھی یہ کہتی ہے کہ میں بھی بن اسحاق کی عورتوں کے ساتھ مکہ کو نکلی لیکن حالت یہ تھی حلیمہ سادیہ کہتی ہیں کہ قافلہ چل رہا تھا ان کے پاس اچھی اچھی سواریاں تھی اچھے اچھے اونٹ اور اونٹنیاں تھی وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے لیکن اتفاق سے ہمارے پاس جو اونٹنی تھی وہ دبلی پتلی تھی اس کی تھنوں میں دوب بھی بہت کم ہوتا تھا حلیمہ سادیہ کہتی ہیں ہماری وجہ سے قافلے والوں کو کافی پریشانی ہوئی ہم جگہ جگہ ان کو روکا کرتے آواز دیا کرتے کہ ذرا ہمیں ساتھ لے کر چلو ہمیں اکیلا مت چھوڑ دو صرف اس لیے کہ ہماری اونٹنی دبلی ہے پتلی ہے تیز رفتاری کے ساتھ نہیں چلتی ہے ذرا ہمارا خیال لگو جیسے تیسے حلیمہ سادیہ کہتی ہیں کہ ہم بھی قافلے والوں کے ساتھ مکہ پہنچے لوگ اختلف خاندان اور قبیلوں کا دورہ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داروں سے جا کر مل رہے ہیں خواہی دے رہی ہے وہ کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی قافلے کی خاتون نہیں تھی جس کو پیش نہ کیے گئے لیکن جب ان خواتین کو یہ پتا چلتا کہ یہ محمد تو یتیم ہے ان کے باپ نہیں ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی کہ آخر ان کے دادا ہم کو کیا دیں گے کونسی نوازش اس سے ہمیں نوازیں گے اس لیے وہ محمد بن عبداللہ کی پرورش سے انکار کر دیتی اس طرح سے ڈھوٹتے ڈھوٹتے تمام خواتین کو کوئی نہ کوئی بچہ مکہ میں مل گیا اور اب وقت ہو چلا تھا کہ ہم واپس لوٹیں اپنے گاؤں کو چلیں حلیمہ سعادیہ کہتی ہے میری گود ابھی تک خالی تھی میں کسی کا بچہ نہیں پاسکی میں نے مشورہ کیا انہیں عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کو ہم لے لیتے کہا ٹھیک ہے چلو اسی یتیم بچے کو ہم لیتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی رکھے ہوا ہو چنانچہ حلیمہ سعادیہ کہتی ہے ہم جا کر محمد بن عبداللہ کو گود لے لیتی ہیں کہ ہم اس کی پرورش کریں گی اس لیے کہ کہیں ہم اگر خالی گود واپس گئے بغیر بچے کے لوٹ آئے تو قبیلی کی عورتیں ہمیں تانے دیں گی بس اس لیے ہم نے محمد بن عبداللہ کو اپنے ساتھ لے لیا حلیمہ سعادیہ کہتی ہے میں اس بچے کلے کر اپنے ڈیرے پر آئی اور میں نے اپنے بچے کو پہلے دودھ پلایا میرے بچے نے خوب سہراب ہو کر دودھ پیا پھر میں نے محمد بن عبداللہ کو دودھ پلایا اس نے بھی سہراب ہو کر دودھ پیا اور آسودہ ہو گیا دونوں بچے آسودہ ہو کر سو گئے مجھے حیرانی تھی ابھی میری پستانیں جو دودھ سے خالی تھی میرا اکیلا بچہ وہ پیٹ بر دودھ نہیں پاتا تھا آج محمد کے آنے سے یہ دونوں بچے آسودہ ہو کر کے سو رہے ہیں دونوں کے لئے دودھ اتنا کافی ہو گیا اور پھر بھی ہماری پستانوں میں دودھ باقی ہے شہر سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ محمد یہ کوئی بابرکت ہستی ہے شہر نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چنانچہ دوسرے دن جب قافلہ روانہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات و برکات کا عالم یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعادیہ کی وہی اونٹنی جو دبلی پتلی تھی جو قافلے سے پیچھے رہتی تھی آج وہ اونٹنی قافلے کے آگے آگے چل رہی ہے جس پر محمد سوار ہے حلیمہ سعادیہ سوار ہے ان کا بچہ سوار ہے وہ قافلے والوں کے آگے آگے چل رہی ہے قافلے والی عورتیں کہتی اے ابو زویب کی بیٹی حلیمہ سعادیہ کو ابو زویب کی بیٹی کہا جاتا تھا اے ابو زویب کی بیٹی کیا یہ تیری وہی اونٹنی ہے جس پر تُو سوار ہو کر مکہ آئی تھی وہ جواب دیتی ہاں وہی اونٹنی ہے تو وہ عورتیں کہتی آج اس اونٹنی کا معاملہ عجیب ہے شاید اسی بچے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ برکتیں ان کو مل رہی اور پھر وہ عورتیں آواز دیتی اے ابو زویب کی بیٹی ذرا ہمارا بھی خیال لگتا اپنی اونٹنی کو تیز رفتاری سے بچا اور ہمارا ساتھ لے کر کے چل تاکہ ہم ساتھ ساتھ اپنے قافلے کے رواہ ہوتے ہوئے چلتے ہوئے اپنے گاؤں کو پہنچیں یہ وہی اونٹنی تھی جو گاؤں سے مکہ کو آتے ہوئے اتنی دبلی پتلی اور لاغر تھی کہ قافلے کے پیچھے رہا کرتی تھی حلیمہ سادیہ قافلے والوں کو آواز دیتی تھی لیکن آج یہی اونٹنی واپس ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ایسی ظاہر ہو رہی تھی یہ سب سے آگے آگے چل رہی ہے اس کی تھنوں میں دودھ آ گیا ہے جس کو جہاں تہاں روک کر ان کے شوہر دودھ نکالتے اور پلاتے اور سب سہراب ہو جاتے حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہیں ہم لے کر محمد کو اپنے گاؤں پہنچے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے خیرات و برکات کے دہانی کھول دیے خود انہی کا بیان ہے کہ اب ہماری بکریاں قہت سالی کی وجہ سے جن کے لئے چراغاہ اس میں گھاس نہیں ہوا کرتی تھی وہ بھوک کی حالت میں جاتی تھی اور آسودہ ہوئے بغیر واپس آتی تھی ان کی تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا لیکن اب جب میں مکہ سے واپس آئی میں نے اپنے چرواہے کے حوالے ان بکریوں کو کیا یہ چرواہا چرانے لے گیا شام کو جب بکریاں واپس آئیں تو خوب آسودہ ہو کر ان کی تھنوں میں دودھ برا ہوا تھا ہم کافی دودھ نکالتے اور پورا گھرانہ ہمارا آسودہ ہو کر کے پیتا لوگوں میں یہ چرچا عام ہو گیا گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ اے چرواہے آخر تو حلیمہ کی بکریاں کہاں لے کر چراتا ہے کس جگہ پر لے جاتا ہے گاؤں کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہنے لگے دیکھو حلیمہ سادیہ کا چرواہا ان کی بکریاں جہاں لے کر جاتا ہے تم بھی وہیں لے کر جایا کرو دیکھو ان کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی ہیں ان کی تھنوں میں دودھ ہوتا ہے تمہارے یہاں کچھ نہیں حلیمہ سادیہ کہتی ہیں پھر ہمارے چرواہے کے ساتھ گاؤں کے دوسرے چرواہے بھی اپنی اپنی بکریوں کو لے کر جاتے لیکن حال یہ تھا کہ وہ تو آسودہ ہوئے بغیر واپس ہوتے ان کے بکریوں کی تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا لیکن ہماری بکریاں اسی چراغاہ سے پیٹ بھر کر واپس ہوتی اور ان کی تھنوں میں دودھ بھرا ہوا نظر آتا یہ خیرات و برکات قابل رشک تھیں چنانچہ محمد بن عبداللہ حضرت حلیمہ سادیہ کی گود میں دو سال تک دودھ پیتے رہے حلیمہ سادیہ کہتی ہیں جب دو سال کی مدت پوری ہو گئی تو میں نے دودھ چھوڑا دیا اور اس کے بعد یہ معاہدہ چونکہ پورا ہو گیا تھا ہم دودھ پلانے کی مدت ہی کے لئے محمد کو لے کر آئی تھی اس لئے ہم انہیں لے کر آمینہ ان کی ماں کے پاس پہنچے لیکن حلیمہ سادیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کچھ خیرات و برکات اور اس کے مناظر دیکھے تھے اس کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ کاش یہ محمد بن عبداللہ ہمارے گھر کچھ اور دنوں رہتے اور ہم ان خیرات و برکات سے فیضیاب ہوتے رہتے فائدہ اٹھاتے رہتے چنانچہ جب حلیمہ سادیہ دو سال کے بعد محمد بن عبداللہ کو لے کر ان کی ماں آمینہ کے پاس پہنچتی ہیں تو درخواست کرتی ہیں کہ بڑی بی اے محمد بن عبداللہ کی والدہ ہم چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے یہاں اور رہے تاکہ خوب گٹھیلہ اور مضبوط ہو جائے دیہات میں اس کی پرورش ہو بلکہ حلیمہ سادیہ نے یہاں تک کہا مجھے ڈر ہے کہیں مکہ کی وبا اس کو نہ لگ جائے اس لیے اے آمینہ اگر آپ میری بات سنو میری درخواست قبول کرو تو اپنے بچے کو میرے ساتھ اور دنوں کے لیے بھیج دو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں جب حضرت آمینہ نے دیکھا کہ حلیمہ سادیہ اس قدر بزید ہیں اور وہ محمد کو لے جانا چاہتی ہیں تو انہوں نے اجازت دے دی چنانچہ حلیمہ سادیہ پھر واپس لے کر محمد بن عبداللہ کو آمینہ کے لال کو لے کر پھر اپنے گاؤں واپس چلی آئیں ان کی پرورش کرتی رہیں اور خیرات و برکات کو لوٹتی رہیں یہاں تک کہ آپ پانچ سال کے ہو گئے